حالیس ایک نوٹس جاری کر دینے سے تو نہیں ہوگا اور جبکہ ہم جب یہ چیلنج ہم نے دو ہزار بائیس سے چیلنج کیا ہوا ہے جنوری دو ہزار بائیس سے ہم کوٹ کے اندر ہیں اور ابھی بھی ہمارا جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے اور ہم نے اس میں ہم ہم ارلی ہیئرنگ لگا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو میمبر کمیٹی کی ریپورٹ بھی آپ اس میں دو اور یہ جو نوٹس ہے ہم اس کو بھی ریکورٹ پر لے کر آو اور ہم نے ان کو چٹھی لکھی تھی اس وقت میں ٹو میمبر کمیٹی کو بھی چٹھی لکھی تھی ہم نے کہا تھا کہ جب تک کہ کورٹ سے کوئی فیصلہ نہ ہو تب تک آپ اس کی پوسٹیٹنگ کو روکیے اور وہ لیٹر ہے ہمارے پاس آج ہی موجود اگر یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم ان کے سامنے پیش ہوتے تب بھی یہی کہتے تو ہم نے تو ان کے کسٹیٹیوشن کو ہی چیلنج کیا ہوا ہے اور جو نہیں نہیں دیکھئے ایسا کچھ نہیں ہے جب یہ ٹو میمبر کمیٹی بنی تھی اس سے پہلے ایک میمبر کمیٹی بنی تھی اس کے سامنے ہم نے سارے فیکٹس رکھے تھے وہ فیکٹس ہم سے ساجہ کیے بغیر انہوں نے ٹو میمبر کمیٹی بنا دی ٹو میمبر کمیٹی جب بنائی تو اس سے پہلے ایک خسرہ نمبر چار سو چوراسی ہے جو ڈی پی ایس کے پیچھے ہے پوپٹی وہ پوپٹی انہوں نے کسی ایجنسی کو اربن ڈیولیمنٹ منسٹری نے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ہماری پوپٹی کو کسی اور کو جو دلی وقبورٹ کی پوپٹی ہے کسی اور کو دے دیا گیا تو پھر ہم نے اس کمیٹی کے جو کسٹیٹوشن ہے اس کو ہی چیلنج ہم نے کیا اور ابھی بھی اس کے پاس کوئی اختیار تو ہے نہیں جو وقف کی پوپٹی ہے وہ تو وقف کی ایکٹ سے ہے نا خالص ایک نوٹس جاری کر دینے سے تو نہیں ہوگا اور جبکہ ہم جب یہ چیلنج ہم نے دوہزار بائیس سے چیلنج کیا ہوا ہے جنوری دوہزار بائیس سے ہم کورٹ کے اندر ہیں اور ابھی بھی ہمارا جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے اور ہم نے اس میں ہم ہم ارلی ہیئرنگ لگا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو میمبر کمیٹی کی ریپورٹ بھی آپ اس میں دو اور یہ جو نوٹس ہے ہم اس کو بھی ریکورٹ پر لے کر آو اور ہم نے ان کو چٹھی لکھی تھی اس وقت میں ٹو میمبر کمیٹی کو بھی چٹھی لکھی تھی ہم نے کہا تھا کہ جب تک کہ کورٹ سے کوئی فیصلہ نہ ہو تب تک آپ اس کی پوسٹیٹنگ کو رکھئے اور وہ لیٹر ہے ہمارے پاس آج ہی موجود اگر یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تب بھی یہی کہتے تو ہم نے تو ان کے کسٹیٹیوشن کوئی چیلنج کیا ہوا ہے اور جو وقت کی پوپٹیز ہیں اب یہ کیا کریں گے اس میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اختیار سے چلی گئی اگر مسجد ہے تو وہ کہاں چلی جائے گی اگر قبرستان ہے تو وہ کہاں چلا جائے گا اگر کوئی درگاہ ہے تو وہ کہاں چلی جائے گی یہ سب نہیں ہیں اور ان کے اس کمیٹی کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے جو وقف ہے ایکٹ سے بنا ہے اب یہ کچھ لوگ جو ہے جو وہاں پر ہمارے منجمنٹ کمیٹی ہیں جو ہمارے متولی ہیں اور جو ایک پوری دلی میں ایک ماحول خراب کرنے کے لئے اور ہماری چھوی کو خراب کرنے کے لئے کیونکہ باجپا اس نے یہ نوٹس جاری کیا اور جبکہ کورٹ کے اندر کوئی چیز پینڈنگ ہے اور ہم نے اس کے کسٹیٹویشن کوئی چیلنج کیا ہے تو پھر ہم سے اختیار کیسے چھین لو گیا تو یہ تو سب افوا پھیلایا گیا اور یہ سب جھوٹا ہے کچھ نہیں ہے اس کے اندر اور اس میں ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے اور کورٹ میں ابھی جب کوئی چیز سامنے آئیں گے تو سارے فیکٹ ہم کورٹ کے اندر کورٹ کے اوپر کورٹ کے پاس رکھیں ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں سب ثبوت ہمارے پاس ہیں ریپرزنٹیشن تو ہم نے ان کو دیا اور اور لیڈی یہ تو اس میں پارٹی ہے جو کورٹ کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں اس میں تو ہم نے ان کو بھی پارٹی بنایا ہوا ہے ہم نے تو ایل انڈیو کو پارٹی بنایا ہوا ہے ہم نے تو اس کو پارٹی بنایا ہوا ہے جس کو انہوں نے خزرا چار سو چوراسی دیا ہے ہم نے تو اس کو بھی پارٹی بنایا سارے لوگ یہ اس کے اندر پارٹی ہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انٹریسٹ نہیں دکھایا اور ہمیں ریپرزنٹیشن نہیں دیا اور جب ہم نے کورٹ کے اندر دیا تو ہم نے اس کی کوپی ان کو بھی دی اور ان کو ایک چٹھی بھی لکھیں کہ تب تک آپ کوئی فیصلہ مت کریے کوئی ہرنگ مت کرو تب تک کہ کورٹ سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے تو ہائی کورٹ میں جو چیز پینڈنگ ہے اس پر یہ کیسے فیصلہ سنا سکتے ہیں ہم نے اربن ڈیولیمنٹ منسٹری کو سارے فیکٹ ہم نے یہ لیٹر لکھا ہے اور ہم نے سارے فیکٹ ان کو لکھے ہیں کہ بھئی ایسے اور لیڈی یہ کورٹ کے اندر یہ میٹر چل رہا ہے اور جب تک کورٹ اس میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا اور اس کمیٹی کے پاس تو کوئی اختیار بھی تو نہیں ہے نا ایسا بھی تو نہیں ہے کہ پپٹی اس کو نہیں اس کو دے دیں گے تو کیا ہے اختیار تو کچھ ہے نہیں ان کو تو یہ تھا کہ سوا فیکٹ سنیں گے اور کس کا جو دوسرے لوگ کلیم کر رہے ہیں ان کا کیا کلیم بنتا ہے کیا نہیں بنتا وہ فیکٹ آپ لیں گے اور کورٹ میں پیش کریں گے یہ ہی تو تھا ہم نے آئی کورٹ کس کو دے دی ہم نے کیا ہو گیا اس میں کسی کو قبضہ تو دے نہیں دیا ابھی بھی ساری ہماری پاس ہیں اور ساری ہماری منجمنٹ کمیٹی ہیں وہاں پر سارے ہمارے لوگ ہیں جو قبرستان ہیں نیچر سے بائی نیچر قبرستان ہیں جو مسجد بائی نیچر مسجد ہے آج بھی مینجمنٹ کمیٹی ہماری ہے اس کے اندر جو گئی ہیں تو ایسا نہیں ہے ہم لوگ کورٹ کے اندر جب ہیں جب ہم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہم نے اس کے کنسٹیوشن کو تو ہم وہاں سارے دستویس کیسے دے سکتے ہیں اگر کورٹ ہم سے کہتا کہ ہم وہاں دے دیں آپ وہاں چلے جائیں تو ہم دیں گے ان کو ہم نے تو مانگا ہے جو ریپورٹ انہوں نے بھی سمیٹ کی ہے اس کی بھی کوپی ہمیں تو ساجہ کرو ہم سے اور اس میں تو صرف ان کو یہ سننا کمیٹی کو کمیٹی کو یہ فیصلہ تھوڑی کرنا تھا کون مالک ہے کون مالک نہیں ہے جو سٹیک ہولڈر اور دوسرے جو کلیم کر رہے تھے ان کی جو ہے ڈوکومنٹ لے کر کے اسے پیش کرنا تھا ان کو وہی تو ہے ان کے پاس ہم تو لیڈی سارے ڈوکومنٹ دے چکے ہیں